پنجاب کے زمنی الیکشن سے متعلق بیس حلقوں میں اس وقت زمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور اس لیے بات کرنے کے متعلق ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر رہے ہیں امیر عباس اور شوقت پر آچھا آپ دونوں کبھی ہے چکریا امیر عباس سے سوال کریں گے امیر صاحب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آج پنجاب میں جو ہے وہ بیس نشستوں کے پر الیکشن ہو رہا ہے کس کے سر یہ مور کا جو ہے وہ بیٹھے گا بڑا بل پیس پر بڑا اہم الیکشن ہے اور میں سمجھتوں کہ دونوں نے بڑی زبردست کمپین کیا ہے قائم مریم نواز صاحبہ ہوں کیونکہ شباستو نہیں اتر سکتے کے مکان میں لیکن مریم نواز نے ایک خاتون ہوتے ہوئے پہلے موسم گرم تھا پھر پرسات شروع ہو گئی انہوں نے زبردست کمپین کیا اور عمران خان صاحب نے تو مزید کمال کر کیا ایک دن میں دو دو تین دن جلسے کیے ان کا خیر ایک پرانا سٹیمنا ہے بطور آپوزیشن لیڈر وہ زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں بحیثیت حکمران کے بڑا سخت مقابلہ رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ڈیموکریسی کے لیے ایک ہیلڈی ایکسرسائز تھی دیکھیں جب لوگ ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں سیاستدان یا حکمران عوام کے سامنے تو وہ عوام کے سامنے اپنی ناک رگڑتے ہیں اور وہ وہاں وادے کرتے ہیں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ اصل طاقت کا سرچشمہ جو ہمیں منتخب کر کے عوانوں میں بھیجے گی باقی محرکات اپنی جگہ پہ ہیں پاکستان میں جو ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں طاقت یا اقتدار تک پہنچانے کے لیے لیکن یہ لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں عوام کے قریب ہونا ہے یہ الیدہ بات ہے کہ جب یہ پھر اقتدار میں پہن جاتے ہیں تو پھر عوام ان کے سامنے آکے ناک رگڑتی ہے اور یہ پھر عوام کو دھدکارتے ہیں سو ایک ڈیموکریٹک پروسس کے لیے یہ ایک اچھی ایکسرسائز ہے حکومت کا انفلوینس بہرحال رہا ہے آج بھی سارا دن سارے چینلز کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ریپورٹ کر رہے ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے ان کی بھی شکایات آ رہی ہیں جو دھاندلی ہے یا الیکشن جیتنے کی کہ جو انفیر مینز ہیں وہ ہمارے ملک میں ہر کینڈیڈیٹ یوز کرتا ہے اپنے طور پر پارٹیز بھی یوز کرتی ہیں کینڈیڈیٹس بھی یوز کرتے ہیں چاہے وہ آپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو لیکن انفیر مینز یوز کرنے کا جو آپوزیشن کے پاس کشن ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے حکومت کے پاس وہ کشن بہت زیادہ ہوتا ہے حکومت کے پاس انتظامیاں ہیں حکومت کے پاس پولیس ہوتی ہے کہنے کہ تو الیکشن کمیشن نہیں ہوتا حکومت کا لیکن اس ملک میں الیکشن کمیشن بھی حکومتوں کا ہوتا ہے سو اس حکومت نے جس طرح اپنے انفیر میلز کو یوز کیا ہے جو ریپورٹ ہو رہا ہے گزشتہ چند دنوں سے اور جس طرح ظلفی بخاری کے اوپر رات کو ریٹ کیا گیا ان کو گرفتار کرنے کے لیے علی امین گنڈاپور کو رکا گیا کہ وہ پنجاب میں داخل نہ ہوں شبلی فراز کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اب یہ بڑے بلو دی بیلٹ مینز ہیں ان کو استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے تھا لیکن چونکہ یہ الیکشن ہے اتنا اہم دونوں جماعتوں کے لیے جن میں سے جو جیتے گا ایک کے تو دائمی اقتدار کا مسئلہ ہے پی ملن کا دوسرے کے دائمی بیانیے کا مسئلہ ہے امران خان صاحب کو اگر وہ ہاریں گے تو ان کے لیے اگلا الیکشن بھی خطرے میں پڑ جائے گا اگر بھی ملن ہارتی ہیں ان کے لیے یہ ایک سال بھی گیا اور اس کا اگلا الیکشن جو ہے وہ بھی خطرے میں سو ہمیں ٹپیکل جو پاکستانی سیاسی کلچر ہے وہ بھی اس میں دیکھنے کو بلائیں اور کچھ اچھی ہیلڈی جو ڈیموکریٹک روایات ہیں وہ بھی نظر آئیے اس میں شاکت پراشا آپ کی جانے بات جاتے ہیں اب بات یہ بندی بھی دکھ رہے ہیں ایک کرٹیکل پوائنٹ ریس کر دیا ہے امیر صاحب نے we will come to that but right now آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے سینٹر کے لیے کس کے چانسز بن رہے ہیں یہ بھی سالکو کے الیکشن کے بعد یقیناً اہم الیکشن ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے امیر آباد صاحب درست فرما رہے تھے کہ جمہوریت جس طرح وہ بلاول بٹو ذرداری یا آسف ذرداری کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے تو آج اور آج سے پہلے جب سے یہ کیمپین چلی بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے سیاستدان بڑے بہتر افراد وہ ناک رگڑتے رہے لوگوں کے پاس جاتے رہے لیکن اس الیکشن میں جہاں اہمیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پنجاب حکومت کی سروائیول ہے اگر سیٹیں جیت لیتے ہیں جتنی مطلوبہ تعداد ہے وہ نو ہے یا گیارہ اب ہو جاتی ہے تو سروائیول کر جائیں گے لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اس الیکشن میں کہ پہلے اس پارٹی میں تھے اب اس پارٹی میں آ گئے تو اس پارٹی نے ٹکٹ دے دیا خود پی ٹی آئی کے جو میکسیمم امیدوار ہیں اس الیکشن میں وہ پہلے نون والے تھے نون والوں کو نون والوں نے ٹکٹ نہیں دیا ان کے منعر فراقین کو ٹکٹ دے دیا تو جو نون والے دوہدار اٹھارہ میں جس ٹکٹ پر لڑ رہے تھے آج وہ پی ٹی آئی میں تو بیس حلقوں میں مجھے تو کوئی نہیں نظر آیا سب بہت سر افراد ہیں وہ دیکھیں سردار سیف الدین خان خوصہ سے لے کے ذلوفکار خوصہ صاحب نون کے پریزیڈنٹ تھے پنجاب کے پھر ان کے بیٹے دوست محمد خوصہ وہ پنجاب کے چیف منسٹر بنایا تھے شہباد شریف نے پھر سیف الدین خان پیپلز پارٹی میں آ گئے تھے آج وہ پی ٹی آئی میں آ گیا الحمدللہ مہزم جتوہی جو پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں وہ کسی زمانے پیپلز پارٹی کے ایم این اے رہے ہیں مدفرگر سے آپ لاہور میں آ جائیں کہ وہ پی ٹی آئی والے جو تھے منعرف ہوئے ان کو نون لی کا ٹکٹ مل گیا نون والوں کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل گیا الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور بات ہوئی تھی پنجاب میں لاہور میں یہ ٹی ایل پی کے کارکونوں اور نون لی کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا that's something very serious concern to me وہ صرف ایک حلقے میں نہیں ہے یہ جنگ میں امیر عباس صاحب جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں جو مار اسلم برمانہ والا حلقہ ہے مقابلے میں بھی برمانہ صاحب ہے نواز برمانہ دوہزار اٹھارہ میں بڑا ٹائٹ مقابلہ تھا وہاں بھی یہ معاملہ ہے اور وہاں تو کھلم کھلا میں تو گیا ان علاقوں میں ابھی میں واپس آئے ہوں تھوڑا وقت پہلے تو میں دیکھ کے آئے ہوں کہ کس طرح سے یہ فیکٹر وہاں پر انوال بھو رہے ہیں بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی اور نون بھی گئے لیکن اندر اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں جلیل شرکپوری کے حوالے سے جو بات آئی تھی تو کیا سوال یہ ہے پرانا سٹرکچر ابھی کام کر رہا ہے کیونکہ جو جلیل شرکپوری صاحب کرتے رہے وہ تو پرانے سٹرکچر میں کیا کرتے تھے جس کی یاد ابھی عمران خان کو بہت ستاتی ہے تو کیا وہ پرانا سٹرکچر کام کر رہا ہے انڈرنیت بہت سارے فیکٹرز ہیں انڈرنیت بہت سارے فیکٹرز کام کر رہے ہیں انڈرنیت بہت سارے فیکٹرز سرگر میں عمل ہیں اب آج جب ریزلٹ آتا ہے ایک اور بات بھی میں کر دوں کہ جتنے ماضی میں بائی الیکشنز ہوتے رہے صرف پی ٹی آئی کے دور میں نہیں اس سے بھی پہلے تو نون لیگ ان کو جیتی رہی پھر پی ٹی آئی کی اپنی حکومت تھی دسکا کا بائی الیکشن ہوا تھا این اے کا تھا ایم پی ایس کے بہت سارے ہوئے تھے کوئی گیارہ کے قریب تھے انکلوڈنگ نوشیرہ ون تو نون لیگ وہ جیتی رہی ہے اس وقت نون لیگ کی حکومت نہیں تھی وہ نہ مرکز میں حکومت تھی نہ پنجاب میں حکومت تھی دسکا والا ایک اگزیمپل بن گیا کیونکہ بائیس بندے جو ہے وہ دند کا شکار ہوئے پتنی رات کو کدھر کون لے گیا صبح وہ نمودار ہوئے الیکشن کمیشن نے ایکشن دیا آج ہم توقع کرتے ہیں اگر پی ٹی آئی شکایت کر رہی ہے تو الیکشن کمیشن ضرور ایکشن دے اگر نون لیگ شکایت کر رہی ہے تو الیکشن کمیشن ضرور ایکشن دے الیکشن کمیشن ڈسکا والی کار کردگی کو دورائے ونس فور آل الیکشن کمیشن بتا دے کہ جو آئین کے آرٹیکل دو سو بیس میں ان کو پاورز ملی ہیں وہ نہ صرف ان پاورز کو استعمال کرنا جانتے ہیں بلکہ ملک میں فری اینڈ فیئر شفاف الیکشن کا جو ایک کنسپٹ ہے اب ٹو الیکشن کمیشن پاورز اس کو انشور کریں یہ الیکشن کمیشن کا بھی آج ٹیسٹ کیس ہوگا ٹھیک ہے امیر عباس اور شکت پراچہ آپ دونوں کا بہت شکریہ پنجاب میں زمین الیکشن سے مطالق آپ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے